کیا ورلڈ کپ میں ہار والے دکھ کو دبانے کی کوشش اسے مانا جائے جو چھولین کی جاری ہے جو اٹیک کیا جارہا ہے پہلے انڈین ٹیم پر محمد شمی پر یا پھر آپ ہارے تو وہ یہ کھیل تھا اور ہم ہارے تو ہم فیل ہو گئے تھے اس طرح کی دوری باتیں کیوں کی جاری ہے کھیل کے ساتھ آخر کھیل کیوں کیا جارہا ہے سامنی کرم بھارتیوں کو اب تکلیف یہ ہے کہ جو ان کے سابق ریکٹرز نے پاکستان کی ہار پر گھٹیا ٹویٹس کیے ہیں اس پر پاکستانی انہیں مو توڑ جواب کیوں دے رہے ہیں محمد شامی نے شویب اختر کے ہارٹ بروکن والے ایموجی پر ری ٹویٹ کرتے ہوئی لکھا تھا سوری برادر اٹس کرما یعنی جو آپ لوگوں نے کیا ہے یہ اسی کا پھل ہے پاکستان نے ایسا کیا کیا ہے یا شویب اختر نے محمد شامی کے بارے میں ایسی کیا باتیں کی ہیں ایسی تو ہمیں کوئی بات نظر نہیں آئی نہ ہی ان کے کسی وی لاغ میں ایسی کوئی بات ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی ڈروگیٹری قسم کی ٹویٹ کی ہے جس میں خاص طور پر محمد شامی کو ٹیگ کر کے یا ان کا نام لے کر بات لکھی گئی ہو ہاں انہوں نے اپنے وی لاغ میں جب محمد شامی کو سلیکٹ کیا گیا تھا تو یہ بات ضرور کی تھی کہ تراؤوٹ دا یئر محمد شامی کو نہ کھلا کر اب انہیں ورلڈ کپ میں کھلایا جا رہا ہے اور جن جن پلیئرز کو پورے سال کرکٹ کھلائی جاتی رہی انہیں سلیکٹ نہیں کیا جانا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے اور اب جب پاکستانی حمد شامی کو اس کی اوقات دکھا رہے ہیں یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ساری زندگی جہاں پر تم رہتے ہو ان کی غلامی کرنی ہے کیونکہ قائد عظم محمد علی جنہ نے یہ بات بڑی صاف طریقے سے کہی تھی انیس سو سنتالیس کو جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئیں اور یہاں پر اپنی ایک یونیک قسم کی پہشان بنائیں تب جو لوگ وہاں پر رہ چکے تھے انہیں قائد عظم نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ ساری زندگی ان ہندووں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے رہو گے محمد شامی کے ساتھ پچھلے ورلڈ کپ کے بعد کیا ہوا تھا کس طرح ان کا مسلمان ہونا ان کے لیے جرم ثابت ہوا تھا اور صرف محمد شامی نہیں اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان بڑے بڑے نام ہیں آپ بولی وڈ سیلیبیٹیز لے لیں یا باقی مسلمان پلیئرز ان کے ساتھ جس طرح کا ٹرولنگ اور گھٹیا قسم کا نسلی تاثب کیا جاتا ہے وہ کسی سے بھی ڈھکی چھوپی بات نہیں اور بقاعدہ بھارتی اس بات کا اطراف کرتے ہیں اور بھارتی ہندو اطراف کرتے ہیں اب جب پاکستانیوں نے محمد شامی کو جواب دینا شروع کیا تو اس پر بھارتیوں کی چیخیں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی اور اس کا جواب دینے کے لیے یہ کون سے مہمان بلاتے ہیں ذرا اس بات پر گور کیجئے گا تارک فتح جیسا انٹی مسلم اور انٹی پاکستان بندہ اندازہ لگائیے ان کی حالت کا کہ یہ اس بات کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے بلکہ اسے مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انہیں ٹی ایر پی حاصل ہو سکے اور یہ پیسے بٹور سکیں ہائی اب کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس طرح بھارت کا میڈیا پاکستان کے جواب پر جو انہوں نے محمد شامی کو دیا اس پر کیسے چیختہ چلاتا نظر آ رہا ہے مگر ویڈیو پر آگے بڑھنا سے پہلے آپ سے گزارے شاکھ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا تو ٹی ٹوینڈی وان کپ تو ختم ہو چکا ہے پراسی پچھلا کی ٹیم انگلین نے اپنے نام بھی کر لی ہے اور اسٹریلیا میں کھیل ختم ہو گیا ہے لیکن پاکستان کی ٹیم ابھی بھی کھیل لی ہے کہاں کھیل رہی ہے کبھی سوشل میڈیا پر ٹویٹا پر تو کبھی ٹی وی ڈی بیٹس میں اس نیکیل کی شروعات ہوئی پاکستان کی ہار کے بعد بھارت کے پیسا محمد شامی کے ایک ٹویٹ سے جس ٹویٹ میں محمد شامی نے شوہ بکتر کے ہار کے بار کیے جائے ٹویٹ پر ویف کرتی ہوئے کیا نہیں کھا سوری بردہ اٹس پال کرما اور دن ہارت پر تو کرما کی بات کی مطلب یہ نہیں کر میں ان کے ٹویٹ کے بعد پاکستانی گروگٹ سے لے کر سمجھو چے پاکستان میں محمد شامی پر ٹویٹ سے لے کر زبانی باؤنسرز کا اٹیکش دو ہوا محمد شامی پر ٹویٹ سے لے کر شاہید آفری دکت میں محمد شامی پر زبانی اوٹ میڈا ووش رو کر دی محمد کی بات یہ ہے کہ سمی فائنل میں ہار کے بعد شوئے بار کرنے شامی کو لے کر کچھ سوال تھائے تھے پاکستان کی الگ الگ جنگہوں سے بھی شامی پر انتصیدے کومنٹ کیے جا رہے تھے انہیں بھلا برا بھی کہا جانے لگا لیکن خاص بات یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جو فائنل سے ٹھیک پہلے اپنے پردان منطری شعباز شریف کے بھارت کے خلاف کیے گئے ٹویٹ پر مزاک اڑا رہے تھے بھارت کا اگر شامی کرے تو غلط یعنی اگر شعباز شریف کٹتے ہیں اگر وہ کنز کٹتے ہیں اب تک تو ٹھیک ہے جو کی انتا ٹویٹ اس وقت آپ اپنے سکرین پر پک پر 152 without loss vs 170 without loss اور اس کے اوپر لکھا so this is Sunday and it is اس میں کوئی روکٹ سائنز نہیں ہے اس ٹویٹ کو سمجھنے کے لیے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے محمد شامی نے شوہ وقتر نے ہارٹ بریک کی بات کی تو محمد شامی نے صرف اتنا لکھا sorry brother it's called karma and then ہارٹ بریک ہارٹ بریک ہارٹ بریک کیا ورلڈ کپ میں ہار والے دکھ کو دبانے کی کوشش اسے مانا جائے جو ٹھولین کی جاری ہے جو اٹیک کیا جاری ہے پہلے انڈین ٹیم پر ہم محمد شامی پر یا پھر آپ ہارے تو وہ یہ کھیل تھا اور ہم ہارے تو ہم فیل ہو گئے تھے اس طرح کی دوری باتیں کیوں کی جاری ہے کھیل کے ساتھ آخر کھیل کیا جارہا ہے اسی پر آج ہم اس تار سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جندی سے یہ ٹیزر ریکوٹ دیکھئے اور ساتھی سوچئے کرکٹ کے بیدان پر تو انڈیا پاکستان کا فائنل نہیں ہو پایا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اب کیا پاکستان ٹویٹا کے میدان پر یہ فائنل مقابلہ کھیلنا چاہتا ہے میں یہ چاتھو بھی انڈستان پاکستان کا فائنل ہو اگزا پھر اگزا پاکستان میچ ہو اگزا پاکستان اور ایک میچ چاہیے جی ہندستان ہم میلپن پول شکریہ ہم آپ کروا کمیگ командی لک呼 dozen انڈیا انڈیا میلپن نظر انڈیا میں با کرنے پاکستان آپ کو hiç ہاتھ پاکستان آپ کو ہاتھ پاکستان چار بڑی چار چیتینوں ٹھٹی ہیں لگے بولنگ دپارٹمنٹ میں دفیجن سلیکشن کے ساتھ شانی کو اٹھا گیا ہے آچانک ہی انڈیا کممس کا مگرشن تو دکھا ہاں دکھا 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 پانچ اور آپ پانچ اور چوار دکھا 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 اور بھی کئی خاص مہمان ہمیں ساڈ جوڑیں گے کامران اکمل اگر آپ تک آواز پانچ پا رہی ہو آپ کا زی نیوز پر سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے ورلڈ کپ ختم ہو گیا لیکن لگ رہا انڈیا اور پاکستان کے جو فینز ہیں اور کچھ کچھ کرکٹرز جو ہے فورما کرکٹرز میں کہوں گی وہ ابھی بھی انڈیا پاکستان کا فائنل ہی سمجھ کر بیٹھے ہوں ہے بلکل ایسا ہی ہے جیسے چار ٹیمیں آگئی تھی میں نے بھی یہی کہا تھا کہ انڈیا پاکستان کا فائنل ہونا چاہیے اور دوزار ساتھ کی ہسٹری ریپیٹ ہونی چاہیے لیکن ریزلٹ چینج ہونے چاہیے ریزلٹ اس وقت دوزار ساتھ میں انڈیا نے جیتا ہوا تھا بلکہ دوزار بائیس میں پاکستان جیتے لیکن انفورچنیٹ نہیں انڈیا ٹیم پہنچ نہیں سکی سمجھ فائنل سے آگے جا نہیں سکی تو دکھ تو ہوا لیکن یہ ہے کہ چاہتا تھا کہ انڈیا پاکستان کا فائنل ہونا چاہیے ایسیا کی دو ٹیمیں تھی اچھا کھیل گیا انڈیا کی ٹیم تو آن پیپر بہت زبردست تھی لیکن جیسی ٹیم تھی جیسا ٹیم کا ٹیم کا بیسا ڈیلیور نہیں کیا اور بیسا انٹینڈ نظر یا یا فریلیس کرکن نظر یا یا ڈری ڈری ٹیم لگی ہے پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کئی پہ بھی نہیں پہنچ رہا تھا لیکن پاکستان ٹیم نے اچھا کھیلا مومینٹم پگڑا پھر اس کو فائنل کھیلا لیکن انڈیا کے ساتھ ہوتا دنیا نے دیکھنا تھا اور دنیا نے دیکھنا تھا اور انڈیا پاکستان کا ہمیشہ دکھا جاتا ہے بڑے شوق سے اور ہائپ کتنی ہوتی ہے دونوں سائیڈل سے لوگوں کا دیکھیں پیار محبت سیڈیا میں جاؤں ہو رہا وہاں پہ ملنا آنا چانا شرٹ ایک دوسرے کی پہننا پھر پھر انجوائی کرنا یہ ایک الگی فیلنگ ہوتی ہے پاکستان انڈیا کے مجھے ایک الگی فیلنگ ہوتی ہے اور جو کرکٹ ایکسپرٹ ہیں وہ کہیں گے کہ اتحاس تو یہی کہتا ہے انڈیا گر فائنل میں آپ کے سامنے انڈیا تو چلی فائنل میں پہنچا نہیں آپ تو فائنل میں بھی پہنچے وہاں بھی آپ کو ہر کا سامنا گرنا پڑا اور انڈیا ٹیم کو بھی اچھا لگتا ہے آپ کے خلاف کھیلنا اور مومنتم کو لے کر شاید آپ کی کرٹکس یہ کہ سکتے ہیں کہ آپ کو تو ساوتھ افریقا اور نادلینڈز کو شکریہ آدھا کرنا چاہیے جس طرح سے ایک بار ہو جائے کی ٹیم کو انہوں نے سمی فائنل میں اینٹری ہرا دیں یہ خیر وہ ٹرکٹ اور ٹرکٹ کے جو ایخوشنز تھے ٹی ٹوئنٹ وڈ کپ کے اس کونٹکیں یہ تو آپ نے.. یہ چیز جلتی ہے ٹرکا یا کچھ دوسری ٹیم نہیں آتی تو کالیفائی کرٹھے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ چیتے ہیں ٹرکا ٹرکا نہیں لیکن ٹرکا 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 ٹرکی موسیقی